جی اسلام علیکم میرا نام رکھسانہ پروین خوکھرے اور میں لیگل ایڈ سوسائیٹی میں ایسا سینئر پروگرام مینجر کام کرتی ہوں اور آج ہم نے ایک ایونٹ یہاں پہ کرڑک کیا ایکسس تو جسٹس کانفرنس کے نام سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہم نے اور جس میں ہماری پارٹنر جو تھی کولابوریشن ہماری نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک ایونٹ کیا اور اس میں ہم نے آج دیکھنے کی کوشش کی کہ ہم نے جو ریسرچ کی ریلیجیس مینارٹیز پاکستان میں ہیں ڈپرائیڈ کمیونٹیز ہیں ولنریبل کمیونٹیز ہیں جو ان کے کیا مسائل ہیں خاص طور پر ریلیجیس مینارٹی کمیونٹیز کے اوپر اس پہ ہم نے ایکسٹینسیوی پچھلے دو سال ہم نے ریسرچ ویس ورک کیا تھا اور اس کی فائننگز جو ہیں آج ہم نے مختلف سٹیکھولڈرز کے ساتھ شیئر کی کہ انصاف کی رہا میں رکاوٹیں کہاں کہاں پہ ہیں ان کو کیا کیا پرابلمز فیس کرنا پڑتے ہیں ان کی نیڈز کیا ہیں ان کی لیگل نیڈز کیا ہیں ان کے رائٹس کیا ہیں اور حکومت کہاں پہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے اور حکومتی اداروں کے ساتھ جو ہے سیول سوسائٹیز وہ کہاں پہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اس حوالے سے جو ہے آج مختلف پارلیمنٹیرینز پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس ایونٹ میں جس میں پروینچل اسیمبلی سندھ کے پروینچل اسیمبلی پنجاب کے لوگ تھے نیشنل اسیمبلی سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے کمیشنز کے لوگ تھے مینارٹی رائٹ کمیشن کے تھے ایکٹیویسٹ سامشامل تھے تو آج کا پروگرام اس لحاظ سے بہت اچھا رہا کہ سب نے اس میں بھرپور پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے کھل کے بات کی فریڈم آف ریلیجن فریڈم آف بیلیف جو ہم سب کا آئینی حق ہے اس حق کو حاصل کرنے کی راہ میں کس طرح سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایکسٹریمیزم کس طرح معاشرے میں پھیل رہا ہے کس طرح آئے روز جو ہے کوئی معصوم زندگی نہ حق کسی جتھے کے حد چاڑ جاتی ہے اور جو لائن آرڈر کو منٹین نہیں کرتے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ شدت پسندی کچھ بڑھتی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے ریلیجیس مینورٹیز کے قوانین کے حوالے سے بات کی گئی ان کے پرسنل لاز کے حوالے سے بات کی گئی کہ کون سے قوانین ہیں جن کو اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے کون سے لاز ہیں جن کو امپلیمنٹ پروپر ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جسٹس سیکٹر کے جو ایکٹرز ہیں ان کے نالج کے جو گیپس ہیں ان کا ایٹیچوڈ ان کا پرسیپشن ٹو ورڈس دی ریلیجیس مینورٹی کمیونٹیز وہ کیا ہے اس حوالے سے ہم نے جو ہے بات کی ان گیپس کو ایڈنٹیفائی کیا اس کے اوپر ریکمینڈیشن سب نے دی اور ای بلیو کہ آج کا جو ایونٹ ہے اس کی جو ریکمینڈیشن ہیں اس کے اوپر اب ہم سب مل کے بات کریں گے اور ہماری آج کی جو ریکمینڈیشن ہیں جو پروینشل اسیمبلیز نیشنل اسیمبلی کے ریپریزنٹیٹیوز آج بیٹھے ہوئے تھے وہ اسیمبلی میں آواز اٹھائیں گے اور ہمارے ساتھ مل کے انصاف سب کے لیے کے نعرے کو ایک شرمیندہ تعبیر کریں گے اس خواب کو ہم سب مل کے اور انصاف سب کے لیے ہوگا اور سب اس ملک میں برابر شہری کے حقوق انجوائے کریں گے اور ازادی سے جینے کا جو ہے وہ مزہ لیں گے تینکیو سو مچ